السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں راشد علی خان آج میں موجود ہوں مدینہ منورہ میں ایک اور مقدس مزد کے زیارت کے ساتھ وہ ہے مزد انیف یہ مزد انیف وہ ہے جہاں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب حجرت فرما کے آئے تھے تو اسی راستے سے سشریف لے کے آئے تھے وہ بھی سارا آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ مزد جو ہے مزد قبا جو ہے اس کے پیچھے جنوب میں واقع ہے آپ کو لوکیشن اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جب بھی مزد قبا ہے تو ضرور اس کی زیارت کیجئے گا اور اس کو دیکھئے گا اور شرف حاصل کیجئے گا اس مزد کا اس لئے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز بھی ادا کی تھی چلیں چلتے ہیں پھر آپ کو اس کا واقعہ بھی اس کو بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کا جو بھی ہے اور ویڈیو کو دیکھئے گا اب آخر تک تو آپ کو اس کی ساری معلومات حاصل ہو جائے گی پھر چلیں چلتے ہیں اور ویڈیو پنی سٹارٹ کرتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ حاج اور عمرے پہ آتے ہیں تو ضرور اس مزد کی زیارت کر لیا کریں اس لئے کہ بہت ہی قریب ہے مزد قبا کے جسٹ اپوزٹ پیچھے ہے اور جنوب میں واقع ہے کسی سے پوچھیں گے مزد اور نیف تو آپ کو اس مقام پہ آپ کو پہنچا دیں گے بلکل آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں چلیں ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں آپ کو میں اس کو اندر سے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی مزد ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت خوبصورت درخت اور یہ ہے مزد کی وہی پرانی دیوار یہ دیکھئے یہ وہی تو پرانی دیوار ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی یہ مزد جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ مسئلہ یہ پرانی بانڈری ہے اور جو اس کو یہ لک دیا گیا ہے یہ بھی سارا نیا لک دیا ہے اس کو اصل میں جو بانڈری ہے وہ یہ ہے یہی والی جو پرانی والی جو چل رہی ہے آج گرمی بھی زیادہ ہے ٹیمپریشی بھی فوٹی کا ہے اور اندر فرش بھی بہت ہی گرم ہو رہا ہے اور یہ اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ مزراز ہیں خجور کے باغ ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ مسجد کا سائٹ کا ویو بھی میں نے آپ کو یہاں سے دکھا دیا ہے اور یہ پرانا محلہ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتل مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کر کے ایک تشریف لائے تو ہر طرف سے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے آئے اور سب بہت خوش ہوئے خوبصورت خوبصورت درخت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں دیزائن بھی اس کو یہاں پہ اس طرح سے خوبصورتی کے لیے یہ دیزائن بھی اس کو دیا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ مقامات آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کرم نوازی آنے کی حمد طاقت نصیب فرمائی اور یہ ہمیں زیارت نصیب فرمائی اور یہاں کی روحانیت دل کو بڑا سکون مل رہا ہے کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مدینہ منورہ پہلی دفعہ تو اسی مقام پہ آئے تھے اور وہ ہے سامنے مسجد قبہ یہ ہے سامنے مسجد قبہ کسی روڈ پہ یہ دیکھیں پھل کو سامنے نظر آ رہی ہے مسجد قبہ یہ سارا پرانا محلہ ہے یہاں کا اور یہ دیکھیں پرانے پرانے گھر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے وہ سامنے زیارین آ رہے ہیں اور مسجد کو وزٹ کر رہے ہیں حضرت طلح بن برا یہ وہ چلیل قدر صحابی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیلئے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کراؤ طلح بن برا جیسے تیاری تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کیلئے چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رک جاؤ اور یہ آپ کی ازمائش تھی مجھے اللہ جلالہ نے رشتوں سے تعلق توڑنے کے لئے نہیں بھیجا یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے پھر کچھ عرصے بعد طلح بن براہ بیمار ہو گئے آیادت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلح بن براہ اگر انتقال کر جائیں تو جنازے کے لئے مجھے اطلاع کرنا اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے حضرت طلح بن براہ نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا کیونکہ راستے میں یہود آباد تھے اور ان کو گواران آتا کہ رات کو کوئی یہود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نحسان پہنچائے طلح بن براہ کا وصال ہوا اور آپ کو رات ہی میں دفن کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلح بن براہ کی قبر پر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف لائے اور ایسی دعا ارشاد فرمائی جو آپ نے کسی صحابی کو نہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جللہ جلالہ رہو سے ملنا ایسے ملنا کہ آپ اللہ کو دیکھ کے مسکرہ رہے ہوں اور اللہ آپ کو دیکھ کے مسکرہ رہا ہو مسجد بنی انیف اسی جگہ پہ بنائی گئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی ادا کی پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو پھر یہ ہے اپنی ویڈیو کا میں یہیں پہ افتدام کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنے بھائی کو اپنی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے کو معلوم ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز بڑی شوق سے ہیں لیکن سسکرائب نہیں کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک بھی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تھے کہ انشاءاللہ ضرور دیکھنے کے بعد ضرور بیل آئیکن کو کلک بھی کریں گے اور سسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ